دس ہزار ایٹم بومز کی طاقت سینکڑوں کلومیٹر کا پھیلا ہو رفتار اتنی کہ ہڈیاں توڑ دے بارش ایسی کہ پورا شہر ڈوب جائے دنیا میں آنے والے سب توفانوں سے بڑا اور خطرناک ایک ایسا سمندری توفان جس کے کئی نام ہیں پر اس کا کام صرف ایک اور وہ ہے انسانوں سے بدلہ لینا پر کیوں؟ آخر ایسی کونسی وجہ ہے جو اس توفان کو اتنا بے رحم بناتی ہے کہ یہ ہر سال دس ہزار لوگوں کی جان لے لیتا ہے آخر یہ چیز ہے کیا؟ یہ ہے ہیوری کین جسے ٹائفون اور سائیکلون بھی کہا جاتا ہے پر ایک ہی توفان کے اتنے نام کیوں ہیں؟ اور یہ ہیوری کین کیسے بنتے ہیں؟ کیوں بنتے ہیں؟ اور کتنی تباہی مچا سکتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق ہیوری کینز ہر سال پوری دنیا کو پچاس سے ساٹھ ارب ڈالر کا نقصان پہنچاتے ہیں پر یہ تو کچھ بھی نہیں آج ہم جانیں گے کچھ ایسے ہیوری کینز کے بارے میں جنہوں نے تباہی کی ساری حدیں پار کر دی اور اتنا نقصان پہنچایا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور آخر میں ہیومن ہسٹری کا ایک ایسا بھیانک توفان جس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی جان لی تھی پر اس سے پہلے ہیوری کینز کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہیوری کینز تیزی سے گھومتے ہوئے گھنے بادلوں سے بنے ہوتے ہیں جو صرف سمندر کے اوپر ہی بنتے ہیں ایک ہیوری کین کب بنے گا ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے پر ویدر سائنٹیس نے اپنی ریسرچ میں بتایا کہ اگست اور سبتمبر کے مہینے میں سب سے زیادہ ہیوری کینز بنتے ہیں اور یہ ایسے ہی کئی پر نہیں بن جاتے یہ اکثر ارتھ کے ایکویٹر پر بنتے ہیں یعنی کہ ٹروپیکل سی ایک ہیوری کین کی شروعات ہوتی ہے ٹھہرے ہوئے پانی پر اور ان کے بننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے گرمی سمندر میں جب سورج کی گرمی سے پانی کا ٹیمپریچر ٹونٹی سکس پائنٹ فائیو ڈگری سیلسیس سے اوپر چلا جاتا ہے تو وہ پانی بھاپ بن کر اوپر اٹھنے لگتا ہے اور سمندر میں چلنے والی ہوائیں جب اس کے پاس سے گزرتی ہیں تو وہ بھی گرم ہو کر اوپر اٹھنے لگتی ہیں اور یہ ساری بھاپ اوپر جا کر پھر سے تھنڈی ہونے لگتی ہے جس سے سمندر میں دس کلومیٹر اوپر بادل بان جاتے ہیں اور یہ سلسلہ تب تک نہیں رکتا جب تک بادل گھنے اور بھاری نہ ہو جائیں پھر ان بادلوں میں بھری ساری گرمی باہر نکلنے لگتی ہے اور ایک آٹومیٹک سسٹم بن جاتا ہے جس سے وہ بادل بارہ سے پندرہ کلومیٹر اونچے اور اس حد تک طاقتور ہو جاتے ہیں کہ اب ان کا رکنا ناممکن ہے اور اس بھڑکتی ہوئی آگ میں تیل کا کام کرتا ہے کوریولیس ایفیکٹ وہ ایفیکٹ جو ہیوریکینز کو گھوماتا ہے یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے پر مجھے یقین ہے کہ آپ سب سمجھ جائیں گے ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زمین گھومتی ہے اور وہ ایک سفیر شیپ میں ہے جس کی وجہ سے ارت کا درمیان والا حصہ اس کے پولز کے مقابلے کم رفتار سے گھومتا ہے کیونکہ وہ بڑا ہے امیجن کیجئے کہ آپ ارت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کوئی چیز پھینکتے ہیں تو کیا وہ سیدھی جائے گی نہیں بلکہ وہ ارت کی کلاک وائز روٹیشن کی وجہ سے رائٹ پر گرے گی اسی طرح ہواوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے ساؤت پول سے نورت پول جانے والی ہوایں رائٹ کو مڑ جاتی ہیں اور نورت سے ساؤت کی طرف جانے والی ہوایں لیفٹ کو دونوں پول سے آتی ہواوں کا ایکویٹر پر آتے ہی اپوزیٹ ڈائریکشن میں مڑ جانا یہی ہے کوریولیس ایفیکٹ اور ایکویٹر پر بنے ان بادلوں کو یہ کوریولیس ایفیکٹ تیزی سے گھومنے پر مجبور کرتا ہے پر ان گھومتے ہوئے بادلوں کو ہیوریکنز نہیں بلکہ ٹروپیکل سٹوم کہا جاتا ہے ٹروپیکل سٹوم ایک ہیوریکن، ٹائفون یا سائیکلون میں تب بدلتا ہے جب ان گھومتے ہوئے بادلوں کی رفتار ایک سو انیس کلومیٹر سے اوپر چلی جائے پر ایک سمندری طوفان کے تین تین نام کیوں ہیں دراصل ایک ٹروپیکل سٹوم جس جگہ پر بنتا ہے اس جگہ کے حساب سے اس کا نام رکھا جاتا ہے سیدھا سیدھا کہا جائے تو اگر سٹوم امریکہ کے پاس بنے گا تو اسے ہیوریکن کہا جائے گا ایفریقہ اور انڈیا کے پاس بننے والے سٹوم کو سائیکلون اور رشیا یا چائنہ کے سٹوم کو ٹائفون جب ایک ٹروپیکل سٹوم ہیوریکن یا ٹائفون میں بدلتا ہے تو اس کے درمیان میں ایک لو پریشر ایریا بن جاتا ہے جسے آئی اوف ہیوریکن کہتے ہیں ہیوریکن کا سب سے خطرناک حصہ ہوتا ہے ہائی وال جس میں ہواوں کی رفتار سب سے زیادہ ہوتی ہے ڈیٹھ سو کلومیٹر پر اور سے لے کر ساڑھے تین سو کلومیٹر پر اور تک اور باہر کے بادلوں کو رین بینٹس کہتے ہیں جو کہ چار سو کلومیٹر سے لے کر سولہ سو کلومیٹر تک پھیلے ہوتے ہیں ہیوریکنز کو سفائر سمسن سکیل میں کیٹاگرائز کیا جاتا ہے رینک جتنا زیادہ ہوگا ہیوریکن اتنی ہی تباہی مچائے گا پر ہیوریکنز تو سمندر میں بنتے ہیں ان سے انسانوں کو خطرہ کیسے ہو سکتا ہے ہیوریکنز بنتے تو سمندر پر ہی ہیں پر یہ ہوا کے ذریعے آگے بڑھتے رہتے ہیں اور ایک ہیوریکن کم سے کم دستے میں زمین آ جاتی ہے تو یہ اپنا روپ دکھانا شروع کر دیتا ہے پر ہیوریکنز تو زمین سے دس کلومیٹر اوپر بنتے ہیں آخر یہ کیسے عربوں ڈالر کا نقصان پہنچا سکتے ہیں جب ہیوریکن گھومتا ہے تو یہ اپنے نیچے موجود پانی کو چاروں طرف دھکیلتا ہے جس سے بیس فیڈ تک انچی لہرے بنتی ہیں اور ایک سو ساٹھ کلومیٹر تک کے علاقے میں بار آ جاتی ہے جسے کہا جاتا ہے سٹوم سرچ نائنٹی پرسنٹ لوگ سٹوم سرچ کی وجہ سے مرتے ہیں ایک تو سمندر کا پانی ہر جگہ پھیل جاتا ہے دوسرا ہیوریکنز کے یہ بادل ایک دن میں 2.4 ٹریلین گیلنز بارش کرتے ہیں جس سے وہ سارا علاقہ ڈوب جاتا ہے اور ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں اور ہوائیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ لاکھوں گھر ٹوٹ جاتے ہیں ہیوریکن کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک ٹپیکل ہیوریکن دن میں پانچ لاکھ چھوٹے ایٹم بومز جتنی طاقت ریلیس کرتا ہے پانچ لاکھ ایٹم بومز ایک دن میں ٹروپیکل سائیکلونز ہیوریکنز اور ٹائفونز نے انیس سو اسی سے لے کر دو ہزار اکیس تک پوری دنیا کو 1.15 ٹریلین ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے مطلب کہ ایک گھرب ڈالر سے بھی زیادہ یہ اتنا پیسہ ہے کہ آپ برج خلیفہ جیسی ایک ہزار بلڈنگز خرید سکتے ہیں یقین نہیں آتا کہ ہوا کے جھونکے سے بننے والی ایک ایسی چیز جس میں دس ہزار ایٹم بومز کی طاقت ہے وہ آخر کس حد تک تباہی مچا سکتی ہے آئیے جانتے ہیں کچھ ایسے توفانوں کے بارے میں جنہوں نے اس حد تک تباہی مچائی کہ لوگ انہیں آج تک بھلا نہیں سکے ہیوریکن کیتھرینہ ایک کیٹیگری فائف کا ہیوریکن جو اگست دو ہزار پانچ نیو اورلینز میں آیا تھا جس نے پورے شہر کا نقشہ ہی بدل دیا اور اٹھارہ سو لوگوں کی جان لے لی ہیوریکن کیتھرینہ ہیومن ہسٹری کا سب سے کوسٹلیسٹ ہیوریکن تھا جس نے ایک سو ساٹھ بلین ڈالر کا نقصان پہنچایا اس ہیوریکن نے اتنی بارش کی کہ لوگوں کے گھر ڈوب گئے اور انہیں اپنی چھتوں پر ریسکیو کے لیے انتظار کرنا پڑا جس میں بہت سے لوگ ڈوب کر مر گئے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے آج سولہ سال بعد بھی نیو اورلینز پوری طرح ریکاور نہیں کر سکا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہیوریکن سولہ سو کلومیٹر تک بڑے ہو سکتے ہیں پر چار اکتوبر نائنٹین سیونٹی نائن کو ایک ایسا ٹائفون آیا تھا جس کی چڑائی تھی دو ہزار دو سو کلومیٹر ٹائفون ٹپ دی وائیڈیس ٹائفون ان ہیومن ہسٹری یہ ٹائفون بہت بڑا تھا لیکن زیادہ لوگوں کی جان نہیں گئی صرف 99 لوگ ہی مارے گئے موت تو ایک انسان کی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہم پوری دنیا بیچ کر بھی ایک انسان کو زندہ نہیں کر سکتے پر اب جو ڈیتھ کاؤنٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے سامنے 99 لوگ سچ میں بہت کم ہیں بنگلہ دیش 1970 میں آنے والا بھولا سائیکلون جس نے پانچ لاکھ لوگوں کو مار دیا اور 490 ملین ڈالر کا نقصان پہنچایا اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ کیا ایسا دوبارہ ہو سکتا ہے کیا فیوچر میں ایسا ٹروپیکل سائیکلون آ سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ لوگوں کی جان لے گا اس بات کا جواب میں نہیں دوں گا بلکہ آپ خود سمجھ جائیں گے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہیوریکینز کا کام ہے انسانوں سے بدلہ لینا پر یہ میں نے کیوں کہا ریسنٹ ریسرچ کے مطابق پچھلے کچھ سالوں کے مقابلے ہیوریکینز اب بہت زیادہ بننے لگے ہیں کیونکہ ہماری ارتھ گرم ہو رہی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہیوریکینز ٹائفونز اور سائیکلونز کے بننے کے لیے گرمی کا ہونا بہت ضروری ہے اور ہم اس ارتھ کو گرم کر رہے ہیں ہم ہر سال چالیس ارب ٹان کاربن ڈائیوکسائیڈ ہوا میں گھولتے جا رہے ہیں ذرا دیکھئے اس ڈیٹا کو جو ناسا نے خود بنایا ہے پچھلے کچھ سالوں کے مقابلے ہماری ارتھ کا ٹیمپریچر تیزی سے بھڑا ہے یہ پیلا رنگ گرم جگہ کا بتاتا ہے اور اورنج اس سے بھی زیادہ گرم کلائیمیٹ چینج ہو رہا ہے ہم اس کے بارے میں پھر کبھی بات ضرور کریں گے بس آج میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے پٹی نہیں ہٹائی تو یہ جنت جیسی دنیا ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک جہنم بن جائے گی